بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈاکٹر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل ناظرین بہت اہم ڈیویلمنٹ بہت اہم خبریں جب سے جسٹس عمر عطاب بندیال کے جانب سے اپنی ملازمت کے آخری روز بڑا سرپرائز دیا ہے تو اس کے بعد بڑے بڑے برج ہلنا شروع ہو گئے ہیں جہاں ناظرین جو خبر سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ کپتان نے جیل میں بیٹھ کر موجودہ نگران وزیراعظم جناب انوارالحق کاکڑ صاحب جو ہیں ان کو بھی ہلا کے رکھ دیا ہے اب ان کے خلاب بھی کیس کھلا ہے جبکہ دوسری جانب اس کیس کی تفصیلات بھی ہم آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جبکہ دوسری جانب پاکستان کے اندر جنرل آسیم منیر کی ڈاکٹرائن نے کمال کر دیا ہے ڈالر دو سو ستر روپے پر اور چینی اسی روپے سستی ہو گئی ہے یہ کیسے ممکن ہوا ہے اس کی تفصیلات آپ کو بتائیں گے جبکہ دوسری جانب کوئٹا میں پاک فوج پر دہشتگردوں کا ایک بڑا حملہ ہوا ہے اس میں کتنی کیجوالٹیز ہوئی ہیں آئی اس پی آر کی جانب سے جو بیان جاری کیا گیا ہے اس کی تفصیلات بھی آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں ناظرین کہتے ہیں کہ کچھ لوگ اتنے گہرے ہوتے ہیں کہ وہ سمندر پی جاتے ہیں لیکن لہروں کو پتہ نہیں چلتا کہ سمندر جو ہے وہ نیچے سے غائب ہو چکا ہے پاکستان کے سابق وزیراعظم عمران خان جو اس وقت اٹھک جیل میں بند ہیں اور ان پر تقریباً ایک سو اسی کے قریب کیسز جو ہے وہ بنائے گئے ہیں اور وہ کیسز کس طرح سے بنائے گئے ہیں پوری پاکستانی قوم کو بھی پتا ہے عدلیہ کو بھی پتا ہے کہ یہ انتقامی کارروائی کی طور پر اتنے زیادہ قصص بنائے گئے ہیں دوسری جانے پر یہ کہا جا رہے ہیں کہ عمران خان کو کافی لمبے عرصے تک جیل میں رکھنے کی تیاریاں ہیں لیکن یہاں بھی آپ کوئی جو خوصلہ افضاد چیز ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان اٹھک جیل کے اندر کو بہت زیادہ مطمئن ہے اور کسی قسم کا نہ تو جیل حکام سے کوئی گلا شکوا کر رہے ہیں نہ ہی وہ جو اپنے وقلہ ہیں انہیں کہہ رہے ہیں کہ انہیں یہاں سے کسی اڈیالا جیل کے اندر جو ہے وہ آپ ٹرانسفر کروائیں تاکہ ان کو وہاں پہ بیٹر جو ہے سہولیات مل سکیں لیکن ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلے کہ عمران خان کے یہ اتمنان جو ہے یہ ان کی کسی بہت بڑی گیم پلان کا حصہ ہے کہ عمران خان بہت زیادہ مطمئن ہو کر آگے کیا کرنے جارہے ہیں اس کے بارے میں ابھی کسی کو کچھ پتا نہیں ہے البتہ جو خالیہ دنوں میں عمران خان نے بڑے اقدامات اٹھائے ہیں اس سے سابق پی ڈی ایم سرکار جنہوں نے اپنے سولہ مہینے کے اقتدار کے دوران یہ سمجھا تھا کہ وہ بالکل کالون سے بالاتر ہیں ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی انہوں نے اپنے تمام کے تمام کیسز کو ماف کروایا لیکن وہ نہیں سمجھ رہے تھے کہ این ار او ٹو جو ہے ریورس ہو سکتا ہے لیکن ناظرین یہ ریورس ہو چکا ہے اور اس میں بڑے بڑے برج جو ہے وہ ہلنا شروع ہو چکے ہیں یہ کون کون سے برج ہیں ان کی تفصیلات ہم گزشتہ ویڈیو میں کچھ آپ کو بتا چکے ہیں لیکن جو سب سے اہم چیز ہے جو مجھے دیکھ کر کافی زیادہ خوشی ہوئی وہ تھی عمران خان کے سامنے دو آپشنز تھے جو کہ ان کے وقلاء کے جانب سے ان کے دوستوں کے جانب سے انہیں بتائے گئے انہوں نے کہا کہ جو نئے ترویمی ایکٹ ہے اس سے یہ بھی مستفید ہو رہے ہیں یعنی کہ ان کے جو توشہ خانہ کا کیس ہے یہ بھی پچاس کروڑ سے نیچے ہے القادر کی انیورسٹی والا جو کیس ہے وہ بھی پچاس کروڑ سے نیچے ہے لہٰذا ان کو اس میں این ار او مل سکتا ہے لیکن عمران خان نے کہا کہ میں اپنے ذاتی مفاد کے لیے پاکستان کے قومی مفادات کو بالکل قربان نہیں کروں گا کیونکہ میں نے کچھ غلط کیا نہیں میں اس کو عدالتوں کے اندر جو ہے وہ ثابت کروں گا اور میں اس کو فیس کروں گا کیس کو اور کیس کو لڑ کے جیتوں گا تو انہوں نے کہا کہ میں اس چیز پر یقین نہیں رکھتا کہ میں جو ہے وہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے قومی مفادات کو قرمان کر دوں تو ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ عمران خان نے اس سے پاکستانی عوام کے دل مزید جیت لیا ہے کہ انہوں نے باوجود اس کے کہ انہیں بینیفٹ مل رہا تھا لیکن انہوں نے اس کیس کے خلاف جو ہے وہ درخواست دی اور وہ درخواست منظور ہوئی اور جو نیب ترمیمی ایکٹ ہے وہ ریورس ہو گیا ہے ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ تقریباً دو ہزار ستائیس کیسز جو ہے وہ ریورس ہوئے ہیں دو ہزار ستائیس کیسز بحال ہوئے ہیں اب اس کے بعد بڑے بڑے جو لوگ ہیں وہ جیل کی سلافوں کے پیچھے ہوں گے دوسری جانب یہ بھی بتایا گیا کہ سات دل کے اندر اندر ان پہ جو ہے عدالتیں دوبارہ سے کیسز کو اوپن کر کے تو اس پر تحقیقات شروع کریں دوسری جانب ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اب جو الیکشنز کے حوالے سے باتچیت ہو رہی تھی کہ الیکشن ہونے جا رہا ہے اب الیکشن نہیں ہوگا کیونکہ ان تمام لوٹرز کے خلاف جب تک کیسز جو ہے وہ کسی طرف لگتے نہیں ہیں تب تک جو ہے وہ الیکشنز نہیں ہوگے اور الیکشن کو غیر معنی مدت کے لیے ملتوی ممکنہ طور پر کر دیا جائے گا ابھی اس کے بارے میں حد بھی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا لیکن اب پاکستانی قوم کی بھی یہی گزارش ہوگی پاکستانی قوم بھی یہ چاہ رہی ہے کہ اب الیکشن کو چھوڑے احتساب کریں اور کڑے سے کڑا احتساب کریں دوسری جانب ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ پاکستان کے اندر جو آسی مونیر کی ڈاکٹر آئین ہے اس نے کمال کر دیا ہے چند دن کے اندر ہی ملک کا نقشہ بدل کے رکھ دیا وہ ڈالر جو موز اور گھوڑے کی طرح بھاگے جا رہا تھا نہیں کنٹرول ہو رہا تھا اور اب وہ ڈالر اس حد تک کنٹرول ہو گیا ہے کہ انٹر بینک کے اندر جس طرح سے آپ کو پتا ہے کہ ڈالر مسلسل نیچے آ رہا ہے لیکن بلیک مارکٹ جو ہے وہاں پہ ڈالر اس وقت دو سو ستہ روپے تک پہنچ گیا ہے یہ ناظرین یہ بلکل آپ نے ٹھیک سنا دو سو ستہ روپے تک جو بلیک مارکٹ ہے اس میں ڈالر پہنچ گیا بلیک ڈالر جو ہے وہ اتنے میں فروغ کے جانے آج جو ہے وہ ایک بڑی کاروائی کی گئی اور یہ کاروائی پشاور کے اندر خاص طور پر ڈالر سمگلرز اور ڈالرز جو زخیرہ اندوز ان کے خلاف کاروائی جاری ہے رینگ روڈ پشاور پر ایک گاڑی کو پکڑا گیا جس میں دو لاکھ ڈالر بلیک ڈالر جو موجود تھے بلیک منی موجود تھی وہ پکڑ کے تو وہ جو دو لوگ تھے ان کو ایف آئیے کے حوالے کر دیا کہ ان کے خلاف مخدمہ درش کر لیا گیا ہے دوسری جانبہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جو پاکستان کے موجودہ نگران وزیراعظم ہے وہ بھی اس تمام کیس کے اندر بری طرح پھس گئے ہیں یہ ناظرین جس طرح سے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں دو ہزار ستائیس کیس اوپن ہوئے ہیں تو اس میں جناب کاکر صاحبی انوار اللہ کاکر صاحبی بہتی گنگا میں ہاتھ دھوتے ہوئے پائے گئے تھے اور پکڑے گئے ہیں یہ ناظرین ان کے خلاف دو ہزار بیس میں کیس جو ہے وہ کھلا تھا ایک الزامن پر لگایا گیا تھا کہ انہوں نے انجیو کے ذریعے کروڑوں روپے کا غربن کیا ہے اور اب جناب انوار اللہ کاکر صاحب کے خلاف بھی یہ کیس کھل چکا ہے اور انکوائری ہوگی سوال کی پیدا ہوتا ہے کہ کیا انوار اللہ کاکر صاحب جو ہے وہ رضا کرانہ طور پر مصافی ہوں گے تو پاکستان کے اندر ایسی اخلاقی جرت کسی بھی وزیراعظم میں نہیں ہوتا جو سیٹ پہ بیٹھتا ہے پھر اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ صحیح طرح سے اس کو انجائے کرے جس طرح سے دیکھر ممالک کے اندر یہ رواج ہے کہ اگر کسی کے خلاف کوئی کرپشن کا کیس ثابت ہوتا ہے یہ انکوائری چل رہی ہوتی ہے تو وہاں پر وہ مصافی ہو جاتے ہیں اور تب تک وہ اپنے عوضے سے پیچھے ہٹتے ہیں جب تک وہ اپنے اس کیس کے اندر بری نہیں ہو جاتے کلیر نہیں ہو جاتے لیکن ناظرین نے ملک خدادات پاکستان کے اندر جو بھیڑ چال چلی ہوئے یہی ہے کہ پاکستان میں گیارہ سو ارب روپے کی کرپشن کیس کا جو ہے وہ وزیراعظم بن جاتا ہے اور پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کا وزیراعظم جو ہے اس کا بیٹا بن جاتا ہے تو یہ جو چیزیں ہیں پاکستان کے اندر خیر چلتی رہتی ہیں اب جو ہے وہ جنہ آسیم منیر صاحب کی جانب سے جو احتساب کا عمل شروع کیا گیا ہے پہلے تو پاکستان کے معشرت کے حوالے سے اس کے بعد جو ہے وہ کرپشن کیس کے حوالے سے جو سخترین اقدام کرنے کے اعلان کیا گیا ہے اب اس پر عمل درامت شروع ہونا چاہیے اور اس میں نہ صرف پولٹیکل لوگوں کے خلاف فوج کے اندر بیٹھی ہوئی وقالی بھیڑے ان کے خلاف بھی اقدام ہونا ضروری ہے تاکہ سب کو پتا چلے کہ جو احتساب ہو رہا ہے وہ سب کا ہو رہا ہے اور سب کے خلاف جو ہے وہ سخت فیصلے لیے جا رہے ہیں دوسری جانبی ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ پاکستان کے اندر ڈالر کی قیمت تو نیچے آئی رہی یعنی انٹر بینک میں اگر ہم بات کریں انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت جو ہے وہ پچانوے روپے تک چلی گئی ہے جبکہ اوپن مارکٹ کے اندر جو ہے وہ ڈالر دھڑا دھڑا لوگ بیچ رہے ہیں سورت حال اس وقت یہ ہے کہ دو سو ستہ روپے میں بلیک مارکٹ کے اندر ڈالر جو ہے وہ فروکت ہو رہا ہے اور یہ انقریب دو سو پچاس تک جانبی انٹر بینک کے اندر جو ہے وہ ڈالر آ جائے گا ناظرین اس طرح پہلے آپ کو بتائیں کہ جو ایکسچینج کمپنیاں تھیں وہ سٹیٹ بینک آف پاکستان میں روزانہ پانچ ملین ڈالر جو ہے وہ جمع کروا رہی تھی لیکن اب صورتحال کچھ دنوں سے جب سے حافظ صاحب کی جاریم سے کریک ڈاؤن شروع کیا گیا ہے تو اس کے بعد تقریباً بیس ملین ڈالر جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر ایکسچینج کمپنیاں سٹیٹ بینک آف پاکستان میں جمع کروا رہی ہیں دوسری جانب چینی کے زخیرہ اندودوں کے خلاف سمگلر کے خلاف ایک بڑا کریک ڈاؤن کیا گیا اس کے بعد چینی کی قیمت میں بھی غیر معمولی کمی آئی ہے وہ چینی جو دو سو روپے سے اوپر چلی گئی تھی اب وہ چینی جو ہے وہ یعنی دو سو تیس روپے تک چلی گئی تھی وہ چینی اب مارکٹ کے اندر دو سو وہ چینی یعنی دو سو سے اوپر گئی تھی وہ اب ایک سو پچاس روپے ملکہ اس سے بھی نیچے قیمت اس کی آگئی ہے تو ناظرین یہ ہیں فی الحال جو معاملات چل رہے ہیں جو کارپروڈ ڈیلرز ہیں وہ انٹر بینک کے اندر انٹری ڈالتے تھے اور وہاں پہ جو ہے وہ معاملات کو لے کے چلتے تھے جبکہ اوپن مارکٹ کے اندر چونکہ افراد اس میں ملوث ہوتے ہیں تو ان کی جانب سے جو معاملات کیے جاتے ہیں جس کی وجہ سے دولر کی قیمت کے اندر عدم استحکام پیدا کیا جاتا ہے اور جس سے ڈالر کی قیمت بڑھتی ہے دوسری جانب ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ایک افسوسناک واقعہ آج پیش آیا ہے اور یہ واقعہ پیش آیا ہے کوئٹا میں آپ کو بتا ہے کہ جب سے دہشت گردوں کی گردن پہ ہاتھ رکا ہے جانب آسمونیر صاحب کی جانب سے جب سے ترخم بارڈر کو بند کیا گیا ہے کیونکہ پاکستانی معیشت کو سب سے زیادہ نقصان ترخم بارڈر کے ذریعے ہو رہا تھا پاکستان کو ابھی تک عربوں روپے کا جو نقصان ہے وہ ترخم بارڈر کے جو افغان ٹرانسٹریٹ کے ذریعے ہو رہا تھا اور دفتر خارجہ کی جانب سے گزشتہ روز ایک بیان بھی دیا گیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے نیک نیتی کے ساتھ یہ شروع کیا تھا لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ پاکستان کو سب سے زیادہ نقصان اس کے ذریعے اٹھانا پڑھ رہا ہے تو اب معاملات اور حالات کو دیکھنے کے بعد ہی اس کو کھولنے کا فیصلہ کیا جائے گا تو اب کوئٹا میں پاک فوج پر ایک بڑا حملہ ہوا ہے یہ ناظرین دہشتگردوں کی جانب سے افواج پاکستان پر حملوں کا سلسلہ پرانی بات نہیں ہے لیکن ابھی ایک نئی لہر شروع ہوئی ہے جس طرح سے ٹی ٹی پی کے دہشتگردوں کی جانب سے افغان طالبان کی پشت پناہی کے ذریعے جدید ترین امریکن اور ٹی ٹی پی یہ بالکل ایک ہی گٹ جوڑ ہے سب کچھ ایک ہی ہیں بس یہ اوپر اوپر سے بینات کے سلسلہ جاری رہتا ہے تو اب پاک فوج نے دشمن کے بل میں گھس کر اس کے خلاف کاروائی تو شروع کر ہی دیئے لیکن اس کے ساتھ ہی دشمن کا بھی برا حال ہو چکا ہے اور وہ اپنا سب کچھ ختم ہوتا ہوا دیکھ رہے تو اس کے ساتھ ہی وہ بخلائے ہوئے انداز میں پاک فوج پر حملہ ہو رہا ہے آج کوئٹہ میں پاک فوج پر دہشتگردوں کی جانب سے جو حملہ کیا گیا اس میں پاک فوج نے تین دہشتگردوں کو جہنم واصل کیا جبکہ جمع مردی سے لڑتے ہوئے افواج پاکستان کے ایک صوبہ دار اور ایک صوبہ دار شہید ہوئے اور ایک سپاہی زخمی ہو گئے ہیں ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ان کے لواحقین کو سبر جمیل اطاف فرمائے اور شہید کے درجات کو بلند فرمائے آمین سمامین ناظرین اس تمام صورت حال کے بارے میں آپ کا کیا کہنے کمٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجئے گا ڈاکٹر علی کو اجازت دیجئے اللہ خوبارث